قانٹیٹیٹیو ریسرچ میں میئرمنٹ is one of the basic key component جس سے ہم ایک کانسیپچولائیزیشن کرتے ہیں کانسیپچولائیزیشن سے ہم انڈیکیٹرز ڈراغ کرتے ہیں انڈیکیٹرز کے سب سب انڈیکیٹرز پھر اس کو questions میں convert کرتے ہیں تو کالیٹیٹیو ریسرچ میں بھی پلکل اسی طرح سے same process ہوتا ہے so that we measure the human behavior یعنی کانسیپچولائیزیشن ہم کرتے ہیں اس کو ہم کانسیپچول framework کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس سے meaning draw کرتے ہوئے انڈیکیٹرز بناتے ہیں اور ان انڈیکیٹرز کے سب انڈیکیٹرز بناتے ہیں اور ان سب انڈیکیٹرز کی بیس کے اوپر ہمارے پاس measurement tool ہو سکتا ہے that could be although کہ اترہ hard and fast نہیں ہوتا ہے جیسے کہ questionnaire ہے یا entry schedule ہے لیکن qualitative data لینے کے لیے بھی جب ہم tool بناتے ہیں تو وہ basically human behavior measurement tool ہے جس کو ہم entry guide کہتے ہیں یا checklist کہتے ہیں یا broader guidelines کہتے ہیں measurement کرتے ہوئے ہمارے لیے اگر اچھے tools techniques ہوں گے تو وہ ہم help کرتے ہیں کہ what is otherwise invisible یعنی ہم جرنل عام روٹین میں اس طرح سے میئر نہیں کر رہے ہوتے human behavior کو لیکن جب ہم particularly research کرتے ہیں تو human behavior کے لیے ہم typical tools techniques بناتے ہیں تو اس میں precisely میئر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ میں گھر سے نکلا ہوں میں studio تک آیا ہوں میں نے کتنے kilometer سفر کیا یہ measurement ہے میں نے کتنے later petrol لگایا دوسری measurement میری caste کتنی آئی تیسری measurement time کتنا لگا چوتھی تو یہ basically measurement ہے اسی طرح ہم qualitative research میں جب concept کو ذہن میں رکھتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی ایک culture میں کسی ایک دوسرے culture کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو biased some time لفظ use کرتے ہیں for example میں ایک radio talk میں تھا تو وہ discrimination کے اوپر racism کے اوپر word تھا تو میں نے کہیں quote کرتے ہوئے لفظ بول دیا کہ black work مجھے پسند نہیں ہے یعنی illegal work مجھے پسند نہیں ہے لیکن اس کے لیے میں نے black work وہ جرمن میں ایک شواس آر بائٹ کا concept use ہوتا ہے یعنی black work تو وہ میں نے بول دیا تو وہاں جو radio presenters تھے اس نے فاری طور پہ مجھے پکڑا you are here in order to speak on the racism but you are using black white what is this and he was right کیونکہ بعض اوقات وہ جو word ہے اس کے ساتھ connotation attached ہے for example white اپنے آپ کو گورا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ گورے جو ہیں وہ اپنے آپ کو mild کرنا چاہتے ہیں اور وہ beaches پہ جاتے ہیں اور وہاں جاگستے ہیں تو یہ کیا ہے اس کو جب آپ concept کو measure کرنا ہے white یا black کو تو ہمیں اس کے context اور syntax کو ذہن میں رکھتے ہوئے measure کرنا ہے کہ human behavior how it is working for example ایک صدی میں جب colonization پوری دنیا میں ہو رہی تھی تو جو blacks تھے negros تھے ان کو human trafficking کے طور پر use کیا جاتا تھا i was watching in a book there was a picture جس میں negros اس کا لکھا ہوا تھا اس کی اتنی height ہے اس کا یہ color ہے یہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس کی cast کتنی ہے 50 dollars 50 dollars ایک انسان کی cast 18th 17th century میں in order to traffic کیا یہ آج ممکن ہے لیکن آپ نے اس context syntax کو دیکھنا ہے اور اس human behavior کو measure کرنا ہے there were no white individuals who were transported or trafficked کیوں صرف black ہی کیوں پھر ایک context اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف continent کے ہی کیوں تو جب ہم qualitative میں scientific rigor کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی tool بناتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو sensitivity کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے پورانے meaning کیا تھا اس وقت negros کو کیسے یا black کو کیسے دیکھا جاتا تھا آج کیسے دیکھا جاتا ہے اور maybe in future تو یہ directions میر کرتے ہیں qualitative research میں contextual meaning بہت ضروری ہیں جب ہم measurement کے لیے tools develop کرتے ہیں اور contextual meaning سے for example میں black and white کی example دے رہا تھا تو 18th century میں black were inferior white were superior لیکن movement چلی ایک long struggle چلی اس کے result کے طور پہ وہ اب boundaries اس طرح سے interpretation erode ہوتی گئی خاص طور پہ western وائڈ میں یا وہ اتنی بڑی divide نہیں رہی اور اس کے اندر جو thinking ہے خاص طور پہ scientific people کی بار بار criticism چیزوں کو highlight کرنا اور اس کے meanings کو highlight کرنا اس سے یہ understanding develop ہونا شروع ہوئی کہ ہم نے ان چیزوں کو change کرنا ہے تو basically ایسے qualitative research میں جب human behavior کو ہم measure کرتے ہیں تو measurement کی extend اور sensitivity کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے جو اپنے personal senses ہیں وہ بھی use کر رہے میں تھی تو اس سے measurement ہمیں یعنی جب ہم نے اس کو measure کرنا ہے تو کس کس angle سے کرنا ہے physical structure contextual meaning gesture sample ہر لحاظ سے اس کو measure کرنا ہے اور ان techniques کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے لئے measurement technique کیا ہے اگر ہم نے content book تیار کی ہے تو اس کے اندر اس کو document document کرنا ہے تو اس سے basic لئے ہمارے جو data میں سے concept themes generate رہے ہوتے ہیں ہم اس کو systematic way measure کر رہے ہوتے ہیں